نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ سواگت ہے آپ کا ایک اور نئی ویڈیو دوستو یہ ویڈیو ہے کورن فلاور پلانٹ کا بیج لگانے سے لے کر فول کھلنے تک کے اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کورن فلاور جو ہے یہ کتنا پیارا فلاور جو ہے لگتا ہے تو ونٹر سیجن کا ایک کیرلیس فلاور پلانٹ ہے اور یہ جو ہے اپریل تک جو ہے فلاورنگ کرتے رہتا ہے تو چلیے جانتے ہیں اس کا بیج جو ہے ہمیں کیسے لگانا ہے کس منت میں لگانا ہے ساری جانکاری لیتے ہیں یہ ہے دوستو کورن فلاور کا سیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ہیلڈی سیڈ ہے اور یہ میں نے خود ہی اپنے پلانٹ سے لاسٹ یئر کلیکٹ کیا تھا تو کورن فلاور کا سیڈ آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں لگانے کے لیے جو مہینہ ہے وہ اگست ستمبر اکتوبر نومبر مہینہ ہے تو آپ اگست سے لے کر کے نومبر مہینے میں کبھی بیج کا بیج لگا سکتے ہیں گملا دوستو آپ میڈیم سائز کا لے سکتے ہیں اچھے ڈرینجز سسٹم کے ساتھ میں نے جو ہے ٹیک آل ریڈی لگا رکھا ہے کون فلاور کا اور جو میں نے مٹی بنائی ہے اس میں کوئی مٹی نہیں ہے یہ صرف کوکوپیٹ ہے تو آپ یہ دی کوکوپیٹ میں جو ہے سیڈلنگ کرتے ہیں تو تین سے چار انچ کی گہرائی تک یہ آپ نے کوکوپیٹ کو رکھنا اس سے زیادہ کوکوپیٹ نہیں لینا ہے کوکوپیٹ میں زیادہ مویسٹر ہولڈ رہتا ہے تو ایسی ہمیں سیپلنگ پلانٹ جو ہیں مر سکتے ہیں ادھک گیلے پن کی وجہ سے تو آپ سیڈلنگ ٹرے کا یوچ کیجئے پھر تین سے چار انچ کی گہرائی والا پوٹ یوچ کیجئے سیڈلنگ کے لیے اور اگر آپ کے یہاں پر تاپمان بیس ڈگری سیلسیس سے نیچے کا ہے پھر چاہے اگست میں ہو ستمبر میں اکتوبر نومبر میں ہو تو بیس سے نیچے کے تاپمان میں آپ نے سیڈلنگ کرنی ہے فل ڈے کی سن لائٹ والے ستان پر اور اگر بیس سے اوپر کا تاپمان ہے تو آپ نے گرین نیٹ کے نیچے سیڈلنگ کرنی ہے یا پھر گرین نیٹ کی شفدہ نہیں ہے تو آپ نے دوپہر کی تیز دھوپ سے جو ہے پوٹ کو بچا کر رکھنا ہے اور صبح شام کی دھوپ والی ستان پر ہی آپ کو پوٹ رکھنا ہے دوپہر کی تیز دھوپ سے پوٹ کو بچا کر رکھنا ہے تو ایسے ستان پر آپ نے سیڈلنگ کرنی ہے بیچ سے اوپر کے تاپمان میں اور اگر تیس کے آس پاس ہے تاپمان تو آپ نے گرین نیٹ کے نیچے ہی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے بھرپور ماترہ میں پانی دینا ہے اور نیکس ٹائم پانی آپ نے تب ہی دینا ہے جب وہ کو پیٹ یا پھر سویل درائی ہو جائے بیچ کا جلدی اگنا یا دیری سے اگنا ڈیپینٹ کرتا ہے موسم پر یدی موسم تھنڈا ہے تو بیچ دیری سے اگے گا دیکھلنا شروع ہو گئے ہیں یہ ہے سیکنڈ اپ ڈیٹ جو کی سات دن کا ہے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں سیپلنگ دیکھ دیرے بڑی ہو رہی ہیں اور ان میں چھوٹی ہو چھوٹی ہو چھوٹی بننا شروع ہو گئے ہیں یہ ہے تھرڈ اپ ڈیٹ جو کی ٹونٹی تھری ڈیز کا ہے تیس دن کا سمیں کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ہماری جو سیپلنگز ہیں کارن فلاور کی ریڈی ہیں تانس پلانٹیشن کے لیے ہم ان سیپلنگز کو سنگل سنگل بھی لگا سکتے ہیں دس انچ بڑے پورٹ میں یا پھر آپ جو میری طرح ہی ان سبھی سیپلنگز کو ایک ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور میں یہاں پر اس پارہ انچ بڑی بالٹی کا جو ہوں یوج کر رہا ہوں ان سبھی سیپلنگز کو ایک ساتھ لگانے کے لیے مٹی کی بات کرنوں تو اس مٹی میں سینڈ، گارڈن سوئل اور کمپوشٹ تینوں کو میں نے برابر ماترہ میں مکس کر کے جو ہے مٹی کو تیار کیا ہے تو میں نے سبھی سیپلنگز کو ایک ساتھ اس بالٹی میں لگا دیا ہے آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں یا پھر آپ سنگل سنگل پلانٹ بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد بھرپور ماترہ میں پانی دینا ہے اور بالٹی کو فل ٹو پارسیل سن کہیں پر بھی آپ رکھ سکتے ہیں ویسے فل سن میں رکھیں گے تو زیادہ آپ چھا آپ کو اپ ڈیٹ ملے گا ٹرانس پلانٹیشن کے گیارہ دن کے بعد کئی ہے پہلا اپ ڈیٹ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کورن فلاور کے پلانٹ جویں کافی بڑے ہو گئے ہیں اور ہرے بڑے بھی ہو گئے ہیں اور کافی ہیلدی بھی دکھائی دے رہے ہیں ٹرانس پلانٹیشن کے بیس دن کے بعد کئی ہے سیکنڈ اپ ڈیٹ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹ کافی تیجی سے جویں گروت کر رہے ہیں اور ان میں جویں آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی کلیاں بھی بننا شروع ہو گئی ہیں یہ ہے دوستو لاسٹ فائنل فلاورنگ اپ ڈیٹ آپ کے مند میں یہ دیس ویڈیو کو لے کر کوئی سوالیں سجاؤ ہو تو کمنٹ کریے گا میں جتنی ہلدی ہوگا ریپلائی دینے کی کوشش کروں گا اور آپ سردیوں کے بہت سارے فلاورنگ پلانٹ کے سیڈ گرو کرنا چاہتے ہیں تو سبھی ویڈیو اپ لوڈڈ ہیں پلیلیسٹ میں نے بنا رکھی اس کا لنک آپ کو نیچے ڈیشن بوکس میں مل جائے گا آپ اس پلیلیسٹ کو ایک بار ضرور چیک کریں یا پھر اس ویڈیو کے لاسٹ میں ابھی آپ کو آئی بٹن پر بھی دکھائی دے رہا ہوگا اور انٹ سکرین پر بھی دوستو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہیں بھولیے گا تھانکس ور واشنگ ہیپی گارٹننگ